بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیس سیریز کا پہلا مقابلہ 25 جنوری کو ہیدراباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میچ میں بھارت کا پلڑا بھاری مانا جا رہا ہے کیونکہ ٹیم اینڈیا کو اس کے گھر میں ہرانا انگلینڈ کے لیے آسان نہیں ہوگا اس میچ سے پہلے آئیے ہیدراباد کی پچھ ریپورٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں بلیواز یا گیندواز کسے فائدہ ملنے والا ہے پچھ ریپورٹ پر بات کریں اس سے پہلے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ہیڈ ٹو ہیڈ آکڑے کیا کہتے ہیں دونوں ٹیموں کے بیچ کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں تو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ اب تک 107 ٹیسٹ میچ کھیلے جا چکے ہیں جس میں 58 میں بھارت نے جیت درج کی ہے وہیں 44 میں انگلینڈ نے جیت اپنے نام کی ہے تین میچوں کا کوئی ریزلٹ نہیں آیا اور دو میچ ٹائی رہے ہیں چلیے اب پچھ ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ ہیڈراباد کے راجیف گاندی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا ہیڈراباد کی پچھ کی بات کریں تو یہاں کی وکٹ کافی سپاٹ ہوتی ہے حالانکہ جیسے جیسے میچ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے وکٹ سے سپنرز کو کافی مدد ملے لگتی ہے ایسے میں سپنرز کا اس پچھ پر بول بالا دیکھنے کو ملتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس میدان پر بھارتی سپنرز انگلینڈ کو کتنے سکور پر روکنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کو بتا دے ہیڈ ٹو ایڈ آکڑوں کے مطابق ٹیم انڈیا کا پلڑا انگلینڈ پر بھاری ہے اور بھارتی زمین پر ویسے بھی بھارتی ٹیم کو ہرانا کسی بھی ٹیم کے لیے بہت مشکل کام مانا جاتا ہے ایسے میں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ میچ ٹیم انڈیا کے جیتنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے لیکن کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کرکٹہ نشچتہوں کا کھیل ہے یہاں پر کوئی بھی ٹیم بازی مار سکتی ہے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اس خبر پر آپ اپنی راہے میں ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ کونسی ٹیم جیتے گی